اللہ علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس فائف کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے یہ ہمارے اردو کے پہلے سبق کا تیسرا لیکچر ہے آئیے بک پیج نمبر ساتھ کھولیے ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے بک پیج نمبر سکس کیا تھا یعنی کہ صفحہ نمبر چھے پہ دی گئی مشک حل کی تھی اب ہم کریں گے صفحہ نمبر ساتھ پہ دی گئی مشکیں ہماری پہلی مشک ہے الفاظ کے سامنے ان کے معنی دھونڈ کر لکھئے آپ کو الفاظ بھی دیئے گئے ہیں اور ان کے معنی بھی دیئے گئے ہیں صرف یہ ہے کہ یہ ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنی کاپی میں یہ الفاظ معنی ترتیب سے لکھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلا لفظ ہے اتا اتا کا کیا مطلب ہے دی ہوئی چیز آپ کیا کریں میرے ساتھ ساتھ نمبرنگ ڈالتے رہیے تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو دی ہوئی چیز پہلے لفظ کا مطلب ہے دی ہوئی چیز ہمارا دوسرا لفظ ہے دانائی دانائی کا کیا مطلب ہوتا ہے اکل اکل کے ساتھ نیچے آپ لکھ لی دیجئے نمبر دو ہمارا تیسرا لفظ ہے کلفتیں کلفتیں کے مطلب ہوتا ہے تکلیفیں تکلیفیں کے نیچے نمبر دیجئے تین ہمارا چوتھا لفظ ہے بے کران بے کران کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا بہت وسی جو کہیں ختم نہ ہو بے کران کا یہاں مطلب دیا گیا ہے جو کہیں ختم نہ ہو اس کے نیچے نمبر چار لکھئے پانچوہ لفظ ہے ہمارا آبے روان آبے روان کا کیا مطلب ہے بہتا ہوا پانی بہتا ہوا پانی اس کے نیچے نمبر پانچ لکھ دیجئے چھٹا لفظ ہے ہمارا خوشنما خوشنما کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اس کے نیچے نمبر چھے لگا دیجئے نمبرنگ لگانے سے آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی اب آپ کیا کریں اپنی رف سوری فیر کاپی کھولیں اور اس میں یہ الفاظ معنی لکھیں ہماری اگلی مشک ہے حرف ندہ یا استجابیہ اس کو کیا پڑھیں گے حرف ندہ یا استجابیہ اب حرف ندہ کسے کہتے ہیں غور سے سنیے گا جب کسی کو پکارتے ہیں جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے نام کے سامنے حرف ندہ حرف ندہ کا نشان کیا ہے یہ ہے حرف ندہ نشان لگاتے ہیں یہی نشان حیرت ظاہر کرنے لفظ اور افسوس ظاہر کرنے والے لفظ کے آگے بھی لگایا جاتا ہے اس جملے پر غور کیجئے یہی نشان حیرت ظاہر کرنے والے لفظ اور افسوس ظاہر کرنے والے لفظ کے آگے بھی لگایا جاتا ہے اور سوال کرتے ہیں تو یہ نشان لگاتے ہیں یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا یہ سوال یا نشان ہے انگلیش میں ہم اسے question mark کہتے ہیں جب کوئی سوال کرتے ہیں تو یہ نشان لگاتے ہیں جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو حرف ندہ لگاتے ہیں یا کوئی ایسا جملہ جس میں ہم حیرت ظاہر کر رہے ہوں یا کوئی دکھ ظاہر کر رہے ہوں افسوس ظاہر کر رہے ہوں تو اس کے سامنے بھی ہم کیا لگاتے ہیں حرف ندہ لگاتے ہیں نیچے دیئے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ حرف ندہ اور سوال یا نشان لگائیے ہمارا پہلا جملہ ہے اے انسانوں اب یہ مخاطب کیا جا رہا ہے انسانوں کو ہم نے کیا پڑھا تھا جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے سامنے حرف ندہ کا نشان لگاتے ہیں اے انسانوں کس کو پکارا جا رہا ہے یہاں پہ انسانوں کو تو اس کے سامنے ہم کیا لگائیں گے حرف ندہ کا نشان آپ سب میرے ساتھ فل کیجئے گا اے انسانوں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے یہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے کیا لگایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا سوال ہوا تو ہم اس کے سامنے کیا لگائیں گے سوال یا نشان چلیے ہمارا دوسرا جملہ ہے عبداللہ اب عبداللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے عبداللہ کو پکارا جا رہا ہے تو اس کے سامنے بھی حرف ندہ آئے گا عبداللہ تم نے سکول کا کام پورا کر لیا تو یہ کیا ہے یہ سوال نہیں ہے یہ حیرت سے پوچھا جا رہا ہے تم نے سکول کا کام پورا کر لیا تو یہاں پہ بھی ہم کیا لگائیں گے حرف ندہ لڑکیوں اب لڑکیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کے سامنے حرف نیدہ آئے گا لڑکیوں کیا اپنی امی کا کہنا مانتی ہو یہ سوال کیا جارہا ہے لڑکیوں سے کیا اپنی امی کا کہنا مانتی ہو تو یہاں پہ آئے گا سوالیا نشان اے بھائی اب اے بھائی کو پکارا جا رہا ہے اے بھائی کے سامنے کیا آئے گا حرف نیدہ اے بھائی کیا تم میری مدد کروگے وہ اسے سوال کیا جا رہا ہے کیا تم میری مدد کرو گے تو سوال کے سامنے ظاہری زی بات ہے ہم کیا لگائیں گے سوالیا نشان میرے ساتھ ساتھ فل کیجئے گا آپ لوگ بھی ہماری اگلی مشک ہے صحیح یا غلط پر نشان لگائیے انسان ساری مخلوق سے بہتر نہیں ہے یہ تو غلط ہے انسان واقعی ساری مخلوق سے بہتر ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نیشہ فل مخلوقات کا درجہ دیا ہے تمام مخلوقات سے بردر رکھا ہے تو یہ کیا ہوگا غلط کا نشان لگائیے دوسرا جملہ ہے آسمان کی کوئی حد ہے جی نہیں آسمان کی کوئی حد نہیں ہے یہ لا محدود ہے تو یہ کیا ہوگا غلط ہوگا اچھا جی ہمارا دیسرا جملہ ہے سب نیمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں جی بالکل صحیح اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سب کچھ دیا ہے ہمارا چوتھا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل عطا کی ہے بلکل عطا کی ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہوا صحیح جملہ ہوا میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ صفحہ مکمل کر لیا ہے اب آپ کا ہوم وک یہ ہے پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو سوال نمبر ایک دو اور تین اپنی کاپی پر لکھنے کے لیے دیئے تھے امید ہے آپ سب نے لکھیں ہوں گے اب آپ کا ہوم وک یہ ہے کہ سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ اپنی کاپی پر لکھئے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ